اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج ہم نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر موجود ہیں تو آج ہم کیا بنانے والے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں آج ہم بنانے والے ہیں بوٹی پکوڑا جو ہم نے دو کلو چکن لیا ہے اور اسے میں نے دو لیمن اور ایک چمچ حلدی کا اور ایک ہی نمک کا لگا کے پہلے اچھے طریقے سے ہوش کیا ہے پھر یہ تینوں چیزیں لگا کے میں نے رکھ لیا ہے تو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بھی میں اس میں گھر کے مسالے سے بنا رہی ہوں وائر کا کوئی مسالہ نہیں ہے ابھی یہ دیکھیں دردری جو پی سی وی ریڈ میرچ ہے وہ میں اس میں دو چمچ شامل کرنے لگی ہوں صرف حلدی اور نمک اور دو لیمن یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کی سائز کے دو لیمن ہے یہ دیکھیں یہ والے دو لیمن میں نے اس کی اوپر نہ چوڑے ہیں اور اب یہ میرچ میں نے لگا دیا اسے اس کی میرینیشن کر کے ہم تقریباً تین گھنٹے کے لیے رکھیں گے اور نمک زیادہ نہیں لگانا اور اسے ہم رڈی کر کے فریج میں رکھ دیں گے سب سے پہلے اسے واش کیا تھا ہم نے اچھے طریقے سے اور اسے کٹ نہیں لگانے صرف ہم نے لیک کو کٹ لگانے اور دوسرا یہ یاد رکھنا یہ بون لیس بھی ضرور ہے اس میں کیونکہ یہ پوری مرگی ہے لیکن یہ دیکھیں ہڈی والا ہے ہڈی والا گوشت جو ہے وہ زیادہ اچھا بنتا ہے یہ آپ لیک بھی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہے تو یہ کیونکہ اس کے اندر سے جو فرس نکلتا ہے اس سے زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو پریز وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہڈی والا چکن لیں تو زیادہ اچھا بنے گا باقی آپ کی مرضی ہے آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ہوگا جو بھی ہوگا تو ہم نے تو پوری مرگی کھری دی ہے اور اس کا چکن جو ہے چھوٹے چھوٹے سلائس میں کروایا یہ دیکھیں لیک تو وہ پورے ہی ہیں ہڈی ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے اچھے پورے ہی ہیں جو ہے باقی یہ سیرف لیمنہ نمک پریڈ میرچ حلدی تو یہ چیزیں ہم شامل کریں گے اس کے اندر اور تین سے چار گھنٹے کے لئے اسے رکھ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے چکن جو ہے یہ سارے مصالوں کو جلد تو ویورز یہ دیکھیں تین چار گھنٹے ہم نے رکھا ہے چکن کو تو اب ہم نے شامل کیا ہے اسے نیم گرم پانی کے اندر اور چولا اون کر دیا ہے ہم نے تو اب ہم سات منٹ تاک اسے میڈیوم آنچ پر پکائیں گے صرف سات منٹ اور یہ اچھے طریقے سے گل جائے گا اور دوسری میرینیشن اس کی ہم آپ کو دکھا کر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا تو آپ کو ہم نے سب ویڈیو دکھائی ہے یہ تین گھنٹے کے بعد صرف پانی نیم گرم کر کے میں نے بیچ میں ڈال دیا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا سات منٹ کے بعد ملتے ہیں لگا دیا ہے ڈھکن اور پورے سات منٹ تک ہم اسے پکائیں گے اور پھر ہم آگے کا سٹیپ آپ کو پھر دکھاتے ہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا کھولنا شروع ہو گیا ہے یہ وائل آ رہے ہیں تقریبا اسے دو تین منٹ سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں پیچھے کتنے بچے ہیں دو منٹ تو دو منٹ کے لیے ڈھکن لگاتے ہیں ڈھکن لگا کے پکائیں گے تو یہ جلدی کوک ہو جائے گا تو چلیں دو منٹ کے بعد ہی تو ویورز سات منٹ ہو چکے ہیں تو چکن جو ہے پورا تو نہیں لیکن آدھے سے زیادہ گل گیا ہے تو اب ہم اسے نکالیں گے باہر یہ دیکھیں کلر کتنا پیار آیا یہی کلر ہمیں چاہیے تو اکثر چکن جب ہم کھاتے ہیں تو اوپر سے تو سیٹ ہوتا ہے لیکن اندر سے وائٹ ہوتا ہے لیکن یہ جو مسالہ لگا کے ہم نے بائل کیا ہے اس کی وجہ سے یہ چکن پر کلر ہے تو ویسے بھی یہ مسالہ جو ہے چکن نے جذب کر لیا اپنے اندر تو اگری میرینیشن ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ویورز سات منٹ ہو چکے ہیں تو چکن جو ہے پورا تو نہیں لیکن آدھے سے زیادہ گل گیا ہے تو اب ہم اسے نکالیں گے بائل یہ دیکھیں کلر کتنا پیار آیا یہی کلر ہمیں چاہیے تو اکثر چکن جب ہم کھاتے ہیں تو اوپر سے تو سیٹ ہوتا ہے لیکن اندر سے وائٹ ہوتا ہے لیکن یہ جو مسالہ لگا کے ہم نے بائل کیا ہے اس کی وجہ سے یہ چکن پر کلر ہے تو ویسے بھی یہ مسالہ جو ہے چکن نے جذب کر لیا اپنے اندر تو اگری میرینیشن ہم آپ کو دکھاتے ہیں اگر آئیل ہم نے جرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرینیشن کا سمان آپ کو دکھا دیں دوسری کوٹنگ کا یہ ہے بیسل ہمارے پاس تقریباً ڈھائی کپ ایک چمچ حلدی اور تین چمچ ریڈ میرچ اور ایک چمچ نمک اور ریڈی نمک میں ایک چیز کے اندر شامل ہے لیکن کم ہو جاتی ہے کیونکہ پانی سے نکلتا ہے تو آدھا اس کے اندر رہ جاتا ہے آدھا جو وہ پانی کے اندر ہی ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں جو دیکھوں بوٹی جو ہے اس طریقے سے ٹوٹ رہی ہے گل گیا آئی ہے تو چلیں اس وجہ سے ایسے کرتے ہیں کہ ایک سار بوٹی کھاتے ہیں تو اندر سے بلیڈ ہوتا ہے تو عجیب لگتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے پیوائل کیا ہے تو چلیں کہیں چلیں شامل کریں گے ہم اور ہاں یہ ہمارے پاس ہے کپ دہی ہے ہم اس میں پانی نہیں ہی شامل کریں اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کریں بیسہ اب اس کا پیسٹ برنائیں گے اور ساتھ ہی ہم نے شامل کیا زیرہ اور گرم مسالہ اور سوکا دھنیا جو ہم نے پیس لیا تھا اور یہ ہم آپ کو دکھانا بھول گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بریڈ کرمز ہے جو ہم نے خود ہی تیار کیا اس کی بھی ریسپی ہم آپ کو ضرور دیں گے یہ کس قدر بنتی ہے تو بیسن گرم مسالہ سوکا دھنیا پیس کر ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر تو یہ دیکھیں آئل بھی گرم ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ہمارے پاس وائٹ تل جو بہت اچھے لگتے ہیں اس پہ اور بہت ٹیسٹی لگتے ہیں ان کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے تو بیورز لیکھ سکتے ہیں چکن بوٹی ہماری ریڈی ہو گئی ہے ساتھ رائتہ بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت مزے کا اور بہت سپائسی بنا ہے اور ہم آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں یہ کس طریقے سے اندر تک اچھے طریقے سے گل گیا یہ دیکھیں اور یہ وائٹ ضرور ہے لیکن جوسی ہے اندر سے بھی اور بلکل سپائسی ہے مزے کا ہے آپ ضرور بنائیے گا اور ضرور کھائیے گا اور کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک اپنا خیال رکھئے خوش رہیے گوڈ بلیس یو ملتے ہیں